موسیقی 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 یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری جارب امریکی صدر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عدالتوں کو بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے سینڈر جوان کیری کہتے ہیں اس کو استثناء حاصل ہے یہ جو کنفیوجن ہے یہ کیسے دور ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کے پانچ وزارہ نے اپنی زبانوں کی توپیں جو ہیں وہ شاہ محمود کے خلاف چلائیں تو اس کے بعد ایک ضروری ہوتا تھا کہ وہ اپنا پبلک میں جو امیج انہوں نے ٹارنش کیا خراب کیا وہ اس کو بھی ٹھیک کرتے اور کسی بھی محب وطن شخص کے لیے جس نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ پاکستانی مفادات کی اور آئین کی جو ہے وہ تحفظ کرے گا تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ صحیح بات سامنے رکھے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح بات اگرچہ کچھ دیر کے بعد رکھی ہے لیکن سچی بات کر دیا اور چونکہ حقائق وزارت خارجہ کے پاس ہی ہوتے ہیں وہی کمپیٹنٹ آدمی تھا جو اس پہ بات کرتا دوسری بات بارک اوبامہ صاحب کی جو امریکی صدر ہے ہمیں بہت جذباتی انداز میں اور بہت لینے دینے والی بات جو ہے نا وہ تو نہیں کرنی چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارک اوبامہ کو ان کے لوگوں نے غلط بریف کیا ہے جب ریمنٹ ڈیویس کو استثناء ہی حاصل نہیں ہے تو پھر صدر بارک اوبامہ جو قانون کو جانتے ہیں اور جن کی بڑی اچھی ریپوٹیشن رہی ہے وہ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جنہا اس سے ابھی آپ نے کہا نا استثناء حاصل ہی نہیں ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس بات کی انکوائری کرانی چاہیے غیر جانبدار کہ انہیں غلط طور پر بریف کیوں کیا گیا ہے جی نہیں جو ابھی آپ نے بات کہی نا کہ ان کو استثناء حاصل ہی نہیں ہے آپ نے کس چیز کو بنیاد بنا کر کہی کیونکہ آج کے اخبارات کے مطابق تو ہمارے وزارت خارجہ کی طرف سے ایک لیٹر بھی ایشو ہو چکا ہے جس کے مطابق استثناء حاصل ہے وزارت خارجہ نے اس کے ترجمان نے کہہ دیا ہے کہ کوئی ہم نے نہیں ایسا کیا اچھا یہ بھی ویسے بڑا دلچسپ ہے ہمارے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں ادھر ادھر سے غیر مصدقہ چیزیں چلانے کی اپنے اپنے طریقے سے اپنے وزارت کیا ہے وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دلیری اور وہ کلیریٹی نہیں ہے کچھ لوگوں کے مفادات ملک سے باہر ہیں پیپلز پارٹی کے اندر جو بہت آلہ سطح پر موجود ہیں پوچھتے ہیں اور وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر فاقی وزیر آمیہ منظور بٹو موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی والد مسلم وٹو صاحب سوال آپ سے سب سے پہلے یہ کرنا چاہتے ہو ابھی ہاں پہ صدیق الفاروق صاحب بھی موجود ہیں اور جب میں نے ان سے ریمن ڈیویس کے کیس کے حوالے سے سوال کیا وزارت خارجہ کے خط کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی تردید ہو چکی ہے وزارت خارجہ کے جانب سے وزیر سیکیٹری اطلاع جو ہے پاکستان بیپلز پارٹی کی وہ پریس سے بات کرتی ہیں تو وہ پہلے کہتی ہیں اس کو استثناء حاصل ہے پھر اس کی تردید کرتی ہیں یہ کس قسم کا ایک رویہ ہے پاکستان بیپلز پارٹی کی عودے داروں کی جانب سے کہ آپ اتنی سیریس باتیں کر کے اس کے بعد تردید کرتے ہیں یہ جو وارٹر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے دیکھیں محترمہ ایک آدمی کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے اور ایک گورمنٹ کا سٹینڈ ہے تو اس میں بڑا فرق ہو سکتا ہے تو ذاتی رائے جو ہے وہ کسی پارٹی کے فرد کی علاق ہو سکتی ہے لیکن گورمنٹ کا سٹینڈ اس سے علاق ہو سکتا ہے اس لیے فاؤزیب آپ نے جو بات کی ہے اس کی پریزیڈنسی نے کیٹیگوریکلی تردید کر دی ہے ورٹیس بہت بہت سینئر سیاستدان ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیکیٹری اطلاعات کا عوضہ اتنا چھوٹا اور اتنا اتنا کوئی انسیگنفیکنٹ عوضہ ہے کہ وہاں پہ آپ اس عوضے پہ رہ کے آپ اپنی ذاتی رائے وہ بھی پریس کے سامنے پریس ٹاک کرتے ہوئے فارمل پریس کانفرنس میں جا کے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کریں دیکھیں اب اس بارے میں کانٹروورسی کی تو ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ کٹیگوریکلی پریزیڈنسی نے اس کی تردید کر دی ہے تو ہمیں پریزیڈنسی جو ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ او پاکستان بھی ہیں اور پارٹی کہ کوچر برزن بھی ہے ان کی طرف سے ایک چیز کی تردید ہو جاتی ہے تو اس کو اس کو صحیح تصویم کرنا چاہیے شاہ محمود قریشی کو جب یہ بریفنگ دی جا چکی تھی کہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ابحام کریئٹ کرنے کی کوشش کیوں کی گئی وزارت خارجہ کے خط کا پھر کیا مقصد ہوا اور اس خط کو فروٹ کرنے کے بعد اس کی تردید کرنے کا کیا مقصد ہوا نہیں اس میں خط کی بھی تردید ہو چکی ہے اور اس میں گورمنٹ کا واضح سٹانس یہی ہے کہ اس کا فیصلہ استثناء کا فیصلہ جو ہے یہ کوٹس کریں گی کہ ان کو استثناء حاصل ہے یا نہیں ہے بٹو صاحب ہمارے بہت اہم اتحادی بھی ہیں سپر پاور بھی ہیں امریکی صدق تو کہتے ہیں کہ عدالتوں کو کوئی حقی حاصل نہیں استثناء کا فیصلہ کرنے کا دیکھیں امریکہ کے پریزنٹ کی ایک رائے ہو سکتی ہے ان کے ان کے ڈبلو میٹس کی ایک رائے ہو سکتی ہے اور پاکستانی گورمنٹ کا اپنا ایک موقف ہے اور وہ پاکستان ایک تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمیں عدالت پر چھوڑ دینا چاہیے اور ہم نے عدالت پر چھوڑ دیا ہے جو ہماری پورٹ فیصلہ کریں گے ہم نے فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیا ہے مجھے ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے بٹو صاحب ہمارے ساتھ لائن پر رہی ہے بریک سے واپس آ کے زائد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے اور آپ سے بھی مزید کچھ چیزیں جو جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا جانے سے پہلے میاں منظور وٹو ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے زائد صاحب گفتگو سنی آپ نے وٹو صاحب کی پہلے تمہیں اس پہ بریفلی کومنٹ لینا چاہتی ہوں کہ یہ جو ذاتی رائے والی بات ہے اس پہ آپ کیا رسپانڈ کریں گے کہ فوزیہ وہاب نے ایک فارمل پریس کانفرنس بھرائی اپنی ذاتی خیالات کا اظہار کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک وٹو صاحب نے فرمایا کہ فوزیہ وہاب صاحبہ کی جو وہ ان کی ذاتی رائے تھی دیکھیں وہ ایک ذمہ دار پارٹی اور اقتدار جمعات ہے اس کی وہ سیکٹی انفرمیشن ہے اور جیسے کہ صدیق الفاروق صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کل باز آبتہ پریس کانفرنس میں یہ ساری باتیں کیونکہ ذاتی رائے تو ہو نہیں سکتی ہے پریس کانفرنس آپ پارٹی پلیٹ فارم سے کرتے ہیں اور ایک پورٹ فولیو آپ پاس سیکٹی انفرمیشن کا ہے تو اس میں میں سمتا ہوں یہ تو بلکل ہی بچکانہ اور غیر مناسب کی بات ہے آپ کے خلال میں تردید کیوں کی یا کروائی گئے بات یہ ہے کہ پیوز پارٹی کی اگر دیکھیں پچھلے ڈائیس سال میں تیک ہسٹری ہے کہ وہ امیشہ ایک ایسا کام کرتے ہیں اور کچھ دنوں بعد وہ ایون پرائم نیسٹر صاحب بھی اس کو ڈینوڈیفائی کر دیتی ہے یہ ان کی اور یہ جو میں سمتا ہوں کہ کال بیسکلی یہ یہ کوئی بچکانہ رکت نہیں تھی کوئی غلطی نہیں تھی یہ پلانٹ تھا یہ پلانٹ تھا یہ ایک ٹیسٹر تھا ایک فیلر تھا کہ ماسز کی کیا اس میں آگے سی ریاکشن کی آتا ہے میڈیا کے ریاکشن کی آتا ہے اور جو انہوں دیکھا کہ چند گھنٹوں میں وہ اتنا سخت ریاکشن آیا کہ پرائم نیسٹر صاحب نے کہا کہ استثناء حاصل نہیں ہے آپ کا کیا بلکل میں اگری کرتا ہوں جہاں تک ویانہ کنونشن ہے ویانہ کنونشن کا تعلق کیا وہ نائنٹین سکسٹی ون اور نائنٹین سکسٹی تھری دو کنونشن کے اگریمنٹ ہیں اس کے تحت نوڈ اوڈ کے پاکستان بھی اس کا سگنٹری ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو ایمبیزنر سے لے کے تھرڈ سیکٹی تھا اس کو بلینکٹ ایمیونٹی ہے اس کو ان لوگوں کو استثناء ہے اب جس دن یہ مزانگ چوک میں جس طرح اس نے بربریت کی جس طرح اس نے دہشتگردی کی سرعام میں کہتا ہوں وہ کوئی بھی لوگ تھے تھے تو پاکستانی تھے تو ایک شہری تھے جس طریقے سے نے گاڑی سے فائر کیا اور اس کے فوراں بعد امریکن ایمبیسی کی جو سریٹمنٹ تھی انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ٹیکنیشن تھا اگر ہم ٹیکنیشن بھی ماننے سے تو ٹیکنیشن کو ویانہ کنویشن کے تحت اس کو استثنا بلکل بھی نہیں تھا لیکن یہاں پر میں جو ایک باعثیت پاکستانی اور ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے میں میں یہاں پہ جو پنجاب پولیس کے ایس ایس پی کی جو سریٹمنٹ تھی وہ انتہائی میں سمتا ہوں قابل مضمت تھی کہ دو گھنٹے کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ وہ دو ڈاکو تھے وہ دو ڈاکو تھے ان سے پسٹل بھی نکلا اور ان سے پیسے بھی نکلے ان سے یہ ہوا اور وہ ایک آدمی پیچھے قتل میں بھی انوال تھا اب اس قسم کی سٹیٹمنٹ اتنے زمدار افسر کو پنجاب گورنمنٹ کے افسر کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ وہاں پر میں سمتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کے زخموں پر اور خاصے مقتولین ہیں مزید آپ دونوں سے کومنٹ لوں گے اس کے اوپر میہ منزو بٹو ہمارے ساتھ لائن پر انہوں نے کہیں جانا بھی ہے تو ایک سوٹ ہے ہمارے بس پرائم منسٹر کبھو سن آ کے میں بٹو سافس پر کومنٹ رہنا چاہتی ہوں پہلی مرتبہ صدر اوباما ٹی بی پہ آیا اور کہا کہ اس کو ایمینٹی ہے آج جو سینیٹر کیری جو پاکستان کا دوست ہے عملا دوست ہے وہ آیا ہوا ہے اور وہ بھی ہم سے ملاتات کر رہے ہیں تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ان کو ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے یہ ایک عملا بات ہے چونکہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور جو واقعہ ہوا ہے وہ عدالت میں ہے اور اس کا ثبوت جو ہے عدالت کو پیش کرنا ہوگا تو اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں ہو رہنا چاہیے جی منزو بٹو صاحب آپ نے سوارٹ بھی سنا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں جو ابھی پرائم نیسٹر صاحب نے فرمایا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیس عدالت میں ہے فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے یہ عدالتوں کے کندوں پر بندوق رکھ کے کیوں چلائی جارہی ہے یہ ثبوت ڈھونڈنا عدالت کا کام نہیں ہے ثبوت جو عدالت کو پیش کیا جاتا ہے اس کے اوپر رسپونڈ اور ریاکٹ کرنا عدالت کا کام ہے اور ثبوت دینے والی جو پرائیم آثورٹی ہے وہ فورن آفیس ہے آپ کا اپنا آپ کے اپنی capacity کے اندر وہ ادارہ آتا ہے تو یہ کس طرح کی statement اور عدالتوں کے اوپر کی عدالی ڈالی جارہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 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 کیس جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا کیس ہے اور پنجاب میں یہ وقوا ہوا ہے اور پنجاب کی prosecution جو ہے انہوں نے اس کو prosecute کیا ہے پنجاب 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 نے جو ہے یہ کیس پنایا ہے اور یہی یہ واقع ہوا ہے اور وہ ہی اس کا ثبوت مہیا کریں گے جو یہاں جو واقع ہوا ہے اس کے متعلق جو evidence ہے وہ یہاں کی یہاں کی پھولیس جو ہے اسے بنائی ہے سی سی پیوں نے اس سلسلے میں ایک لاہور نے اس سلسلے میں ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے واضح سٹیٹمنٹ بھی ہے اور جہاں تک اس واضح پر سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا ہے کہ جن دو لوگوں پر گولی چلائی گئی ہے وہ بلکل بے قصور تھے ان کی گولیوں پسٹلز میں چیمبر میں گولی بھی لوڈیڈ نہیں تھی تو انہوں نے تو اس کو مجرم قرار دیا ہے تو یہ یہ باتیں وہ ہیں کہ جو جو پولیس نے اپنی تفتیش میں واضح کیا ہے سی 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 پی اور لاہور اسلام شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس شاہ محمود قریشی نے جو چیزیں میڈیا کے سامنے رکھی ہیں ان پر کیسے رسپونڈ کریں گے آپ نے تو پنجاب حکومت کو جو ہے وہ سارا الزام دے دیا لیکن قریشی صاحب تو فورن منسٹر ہو یا نہ ہو افاق کے نمائندے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک تو یہ ہے کہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک تو یہ ہے کہ وہ وہ پارٹی پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے ایک ایک مزارت ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے کسی کو مزارت ہوتی ہے نہیں ہوتی یا کوئی مزارت لیتا ہے یا نہیں لیتا لیکن وہ پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کریں گے مشکل حالات پہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کیا ہے تو اب وہ کیوں پارٹی کے ساتھ سٹینڈ نہیں کریں گے وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے لیکن ان کا ایک اپنا سٹانس ہو سکتا ہے مٹو صاحب قریشی صاحب کہتے ہیں جو بھی ہوا لیکن اچھا ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے مطلب پارٹی سے جو ہے وہ ان کو شکایت تو ہے دیکھئے 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 سلسلے میں کوئی پہچانے جانے والی بات نہیں ہے بندے کا اپنا ایک انفرادی رائے ہو سکتی ہے معاملات کے بارے میں وہ انفرادی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اچھا چلیں قریشی صاحب کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے سٹل ہوتے ہیں وہ آپ کی پارٹی کا مسئلہ لیکن جو قریشی صاحب نے ریمن ڈیویس کے حوالے سے کہا کہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہے اس کے اوپر اگر کوئی پریشر آتا ہے امریکی حکومت کی جانے سے تو آپ لوگ اس پریشر کو کیسے لیں گے دیکھیں وہ فوراں وہ فوراں منسر رہے ہیں ان کے پاس ان کے پاس سارے معاملات آئے ہیں وہ بہتر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی آپ وفاقی وزیر ہیں بٹن صاحب اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہے تو امریکہ کی جانے سے تو واضح پریشر ہے کہ اس کو رہا کیا جائے آپ لوگ کیا کریں گے نہیں عدالت اگر کہتی ہے کہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنٹ آفاقستان اس کو رہا نہیں کرے گا آپ لوگ یہ پریشر لے پائیں گے یا اس وقت بھی کہیں گے پنجاب حکومت نے پریشر نہیں لینا پنجاب حکومت جو ہے وہ وہ بھی پاکستان کی گورنٹ ہے اور پاکستان کی گورنٹ بھی پاکستان کی گورنٹ ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بہت نئے اس حسابہ بات جو ہے وہ تو وہ تو فیڈل گورنٹ نے یا بزارتِ خارجہ نے لے کرنی یہ بات بکل ٹھیک ہے آپ کو ایسے بات میں خود اتضاد ہے اور مجھے بریک کے جانے بھی بڑھنا ہے اور آپ